آخری بات یہ کہہ رہا ہوں ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے یہ بختے میں آ پڑی ہے سخون گسترانہ بات پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جود مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علامن حاجن نبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جود کر اس کے دو راستے ہیں ایک سہل راستہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے اگر بظاہب تو بڑا مشکل ہے یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے تمام دینی جماعتیں پاور پولیٹکس سے الیکشن کی سیاست سے ویڈڈرو کریں اور اپنی تمام طوانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قد اسلامی رفعات آ چکی ہیں ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائے جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ یہ ترامیم آپ بزید کر دیجئے تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاسد ہو دفعہ دوستو ستائیس ہو یہ سب کے سب اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہیں یہ سب غیر محصر پڑے ہوئے کاؤنسل اف اسلامی کا ایڈیالوجی یہ غیر محصر پڑی ہوئی ہے ہیں ساری چیزیں موجود پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر محصر ہے چور دروازے بند کر دو خدا کے لیے تاکہ یہ اس محصر ہو جائے بڑی آسانی کے ساتھ بہت ہی امدگی کے ساتھ بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن اف لاؤس اور اس کی پلیمنٹیشن شروع ہو جائے اور نمبر دو یہ استیسال منکرات کے لیے امر بالمعروف نہیں منکر اس کے لیے میدان میں آ کر کہ ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام اسے ختم کرو اسے ختم کرو اسے ختم کرو اس کے لیے میدان میں آئے من راب انکو منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَنِهِ فَإِلَن جَسْتَةِفَا بِلِسَانِهِ فَإِلَن جَسْتَةِفَا بِقَلْبِهِ ادرات اگر یہ کام ہو جائے دینی جماعتیں جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان ابھی ان کا ایک متحدہ مہات بنا بھی ہے لیکن یہ کہ اس کے بننے کے فوراً بعد بات یہ آگئی تھی کہ یہ انتخابی اتحاد ہوگا ابھی اس انتخابی اتحاد کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی جمعیت علماء اسلام نے تو اس انتخابات میں صلیہ ہی نہیں ہے جماعت اسلامی نے بھرپور طور پر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی اور اتحاد کی شکل ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ پاور پولٹک سے علیدہ ہو کر اور صرف ان دو کاموں پر اپنی توجہ کو مرکوز نہ کریں اگر کر دیں تو میں اپنا یقین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں باقی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دے سکتا میرے نظریک چند مہینوں کا معاملہ آئی ہے ساری فضا تیار ہے دستور میں ہر شے موجود ہے صرف رکھنے بند کرنے ہے پلک کرنا ہے جو بھی وہاں سے جو چور دروازے ہیں ان کو بند کرنا آئے اور اس کے بعد یہاں پر قوانین کا اصلاحی رخ کے پر ڈھلنا اور اس کو نافذ ہو جانا بہت ہی سموتھلی جیسے کہ گین جو ہے وہ چلتی ہے کسی ہموار میدان کے اندر فٹبال ہو اس طریقے سے جو ہے دی پروسس ویل سٹارٹ رولی تین مہینے کے اندر میں سمجھ کرو کہ یہ کام ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا معاملہ ہے ہم تو ظاہر بات ہے کہ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ہمارا جینا مرنا اسی کام کے لیے ہے ہماری تو پیش نظر یہ ہے کہ کم سے کم دو لاح کی قعداد میں ایسے فدائین تیار ہو جائیں جو نمبر ایک اپنے ذات اور اپنے گھر میں دین کو پہلے نافذ کر دیں سب سے کٹھن منحلہ یہی ہے اپنے آپ کو بدلنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے چاہتے ہیں پورا دنیا بدل جائے پورا ملک بدل جائے کہ میں وہی رہوں زمین جمبت نہ جمبت گل محمد لیکن یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمْ مَا بِقَوْمِنْ حَتَى يُغَيِّرُمْ مَا بِعَنفُسِهِمْ اپنے آپ کو بدلو اپنی معاشرت کے اندر اسلام کو نافذ کرو چن چن کر نکال دو جو اسلام کے خلاف ہو اور پھر یہ ہے کسی ایک شخص سے سمعطاب فیل معروف کی بیعت کر کے بنیان مرسوس بنے اور اگر دو لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائی ہوں تو پھر ہم غیر مسلح بغاوت کریں گے اس ملک کے اندر سیویل دسو بیڈی انصر اور بغاوت اس نظام کو اب ہم نہیں چلنے دیں گے ٹیکس نہیں دیں گے کوئی اطاعت نہیں کریں گے لیکن مسلح نہیں ہے غیر مسلح جانے دینے کو تیار ہوں گے شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نمال غنیمت تکشور کشائی لیکن کسی کی جان لیں گے نہیں اور نمبر دو اس دوران میں جو بھی اللہ کے فضل و کرم سے حالات نے کچھ اتفاقات زمانہ نے جو صورت پیدا کر دی ہے کہ خالص اسلامی عمارت افغانستان وجود میں آئی ہے جو تعاون جس طرح جس شکل میں جس درجہ میں جس صورت میں ممکن ہو ہر مسلمان پاکستان کا اسے اپنا فرض سمجھے اس لیے کہ اس وقت کفر کی طاقتیں جو ہے بلکل مجتمع ہو چکی امریکہ اور روس ایک ہو چکے ہیں ایران اور اب ایران کے بارے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے جو چند نکات بیان کیے تھے ان میں سے ایک رکھتے کا اور اضافہ کر لی وہ بھی ان طالبان کے خلاف جو ہے شدت کے ساتھ وہ جو شمالی ان کے باغی گروپ ہے اس کی مدد کر رہا ہے اسی طرح بھارت تو پوری طریقے سے ان کے پشت پر ہے یہ ریاستیں جو ابھی تک جو ترک ریاستیں آزاد تو ہو گئیں علیدہ ہو گئیں لیکن ان کا ذہن ابھی تک کومنسٹ ہے وہ بھی ان کے پیچھے اور اس طریقے سے ان کو سپورٹ کر کے اس مسلسل جو ہے طول دیا جا رہا ہے اس کو تو پاکستان کے ہر مسلمان کا جو چاہتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر وہ خلافت اللہ من حاجن نبویت کا قیام دوبارہ آئے اور ہم محنت کر کے گویا کہ حضرت مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں تاکہ یہاں پر وہ زمین تیار ہو جائے کہ پھر یہاں سے فوجیں جائیں جو زمین عرب کے اندر خلافت اللہ من حاجن نبویت کا کامل نظام قائم کریں اور پھر وہاں سے وہ اس کا دوسرا مرہرہ گلوبلائزیشن کا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہاتھ میں ہو اقول قولی حضا وَسْقَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِبَاتِ